ایمگڑ پیکے کے معزز ناظرین السلام علیکم معزز خواتین و حضرات قرآن کریم ایک ایسی موجزاتی کتاب ہے کہ آج کے جدید دور میں سائنس بار بار قرآن کی سچائی کے ثبوت فراہم کر رہی ہے قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اصحابے کحف اپنے کتے سمیت غار میں تین سو نو سال تک سوئے رہے اور پھر بیدار ہو گئے قرآن مجید اللہ کی نافرمان کھوموں کے قصوں سے بھرا پڑا ہے فرعون اور نمرود جیسے حکمران اپنے گھمنڈ اور غلط فیصلوں کی وجہ سے پوری قوم کی تباہی کا باعث بنتے رہے آج تک دنیا میں حکمرانی کرنے والے چار ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت بہت وسیع تھی اور ان میں سے دو مومن اور دو کافر تھے مومنوں میں سے حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت ذلکر نین رضی اللہ عنہ جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان میں سے ایک یعنی نمرود کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیسے کب اور کہاں پلا بڑھا نمرود کی والدہ نے اس کو اپنا دودھ نہ پلایا اور کیسے ایک بھیڑیا اس کو اپنا دودھ پلاتا رہا کونسی وجہ تھی کہ ملک الموت بھی نمرود کی ماں کی روح قبض کرتے وقت رو پڑے تھے روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ پاک نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آج تک اتنے انسانوں کی روح تم قبض کر چکے ہو کبھی کسی پر رحم بھی آیا ہے تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ پاک ایک ایسا موقع آیا تھا کہ جب مجھے ایک روح کو قبض کرتے وقت بہت غم لاحق ہوا تھا میرا دل خون کے آنسو رویا لیکن ہم فرشتوں میں ایسی مجال نہیں کہ ہم تیری نافرمانی اور حکم عدولی کر سکیں الہی ایک موت مجھے بھلائے نہیں بولتی ملک الموت عرض کرنے لگے ایک دفعہ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری جا رہی تھی جس میں ایک عورت نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا اے اللہ پاک تُو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو سمندر میں غرق کر دو مجھے حکم ہوا جس عورت نے بچا جنا ہے اس کے اور اس کے بچے کے علاوہ سب کی روح قبض کر لو الہی میں نے سب کی روح قبض کر لی ساری کشتی ڈوب جانے کے بعد وہ عورت اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ایک تختے پر بیٹھ گئی اور سمندر کی موجوں میں جھولنے لگی اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو پھر اللہ پاک مجھے تُو نے حکم دیا کہ اب اس کی ماں کی روح بھی قبض کر لو اے اللہ پاک تیرے سے کوئی بات پوشیدہ نہیں تو خوب جانتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب میرا دل دہل گیا تھا اور غمغین ہو گیا تھا کہ اس بچے سے اس کی ماں کو اس سمندر کے بیٹھ جدا کرنا ہے مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی اب اس واقعے کو ایک مدت بھی چکی ہے لیکن برابر یاد آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تُو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے اے ازرائیل سن جب تُو نے ماں کی روح قبض کی اور اس بچے کو تنوں تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے اس جزیرے میں ہر طرح کے درخت اگائے صاف پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور بے شمار پھل اگائے اس بچے کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر انتہائی خوبصورت اور نادر پرندے بھیج دیئے پرندے اور جانور اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہتے اور ریت کے اندر اس کے لیے ایک خاص بستر تھا ایک بھیڑیے کی مادہ کو حکم تھا کہ اس کو دودھ پلائے سورج کو حکم ہوتا تھا کہ اس کے اوپر دھوپ نہ ڈالے اور بارش اس کے اوپر نہیں برستی تھی اور ہم نے اس طرح اس تنہا اور بے یارو مددگار بچے کی مدد کی جس سے وہ خوب صحت مند اور نوجوان ہو گیا اور اے ملک الموت کیا تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے انہوں نے کہا اے اللہ پاک بے شک تو ہی حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے ملک الموت وہی بچہ آج نمرود ہے جس نے میرے خلیل پر ظلم و ستم کی حد کر دی ہے اللہ اکبر نمرود ہی وہ بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے کس شان و عظمت سے پالا اس بچے نے بڑے ہو کر خوب قوت حاصل کی اور شاہی خاندان میں جگہ بنا کر بادشاہ بن گیا یہ بابل کا حکمران تھا آہستہ آہستہ ایسا متکبر اور ظالم ہو گیا کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی برابری شروع کر دی ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے خدای کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کیا کرو وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا جس نے پورے ملک کے غلے کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا خوراک صرف اسی کو ملتی تھی جو اس کو خدا مانتا تھا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے کے لئے اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے کہا کہ پہلے مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو تو تب ہی میں تم کو غلہ دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرمایا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے بلکل تنگ آ چکا تھا ایک دن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلائا اور پوچھنے لگا بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اور لوگوں کو بھی اس کی عبادت کرنے کا کہہ رہے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس پر نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے اور اگر تو اس پر قدرت رکھتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا اس مناظرے کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے اے محبوب کہ تم نے نہ دیکھا اسے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اگر تو خدا ہے تو اس سورج کو مغرب سے لے آؤ یہ سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو خیر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا بلکل اثر نہ ہوا الٹا اس نے اپنی ایک فوج تیار کی اور کہا تم اور تمہارا رب میرے مقابلے میں آؤ نعوذ باللہ نمرود نے بڑا لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا بڑے بڑے مچھر اس قسرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج تک نظر نہ آیا اللہ کی یہ فوج کہر بن کر نمرودیوں پر اس قدر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا سب کھا گئے اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے